مولانا صاحب کہاں بیٹھ گیا کہ سہرہ میں جنگل میں یہاں کون آئے گا آج پھر مجھے ایک شیر یاد آیا ہے جہاں شما ہوتی ہے پروانے خود آ جاتے ہیں آج ہے محفل آج ہے محفل دید کے قابل شما بھی ہے پروانہ بھی ہے ایک حقیقت بن جاتا ہے کبھی کبھی افسانہ بھی تو مولانا نے اس جگہ کو ایک حقیقت بنا دیا اللہ ان کے فیوز کو اور زیادہ جاریوں ساری فرمائے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ جانو کہ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے پہلی علم کی سیڑھی اور علم کی پہلی منزل اور علم کی پہلی جستجو ہے کہ میں اللہ کو جانو کما ہوا بے اسمائی ہی وصفاتی ہی جیسے وہ اپنے اسماء وصفات میں ہے میں اللہ کو ایسے جانو اور اللہ کا تاثر میری روح میں میرے دل پر میرے اندر سرائط کرے کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں یہ میرے رب کا بتایا ہوا کلمہ ایمان ہے کلمہ اس کی تعریف کرنے شروع کرو کروڑوں کتابیں لکھے پڑی ہیں اللہ نے قرآن میں ایک مثال دی ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدہ من بعدہی سبعت ابحر سات سمندر ہم سیاہی بنا دیں اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر تمہیں تکلیف نہ دیں خود کلم بنا کے تمہیں پیش کر دیں تمہارے ہاتھوں میں کلم پکڑا دیں اس پر علم کا فیضان کریں اور آگے کاغذوں کے دفتر کے دفتر تمہارے سامنے رکھ دیں اور پھر سمندر کو سیاہی بنا دیں اور پھر تمہیں کہیں کہ لکھو اللہ کیسا ہے اللہ کون ہے اللہ کیسا ہے میں نے تقریباً ساتوں سمندر پھی رہے ہیں تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو حدیثیں یاد آتی ہیں ایک تو یہ آیت یاد آتی ہے اور ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ یہ سب جو سارے کا سارا سمندر سیاہی بن جائے اور انسان لکھتے 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 آجز آ جائیں تو پھر اللہ فرشتوں کو اتارے وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر اللہ جبریل، مکائل، اسرافیل، ملک الموت کو اتارے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر عرش کے فرشتوں کو اتارے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر اللہ انبیاء کو بلائے جن کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر اللہ رسولوں کو بلائے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں پھر پانچ علو العظم رسول کو بلائے نوہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب لکھتے لکھتے تھک جائیں اور سب آجز آ جائیں پھر اللہ اپنے حبیب سے فرمائیں تو تو سب سے زیادہ مجھے جاننے والا ہے تیرے لئے تو میں نے پردے ہٹا دیئے لکھ میں کیسا ہوں لکھو میں کیسا ہوں تو یہ لکھتے 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 لنفد البحر قبل ان تنفدہ کلمات ربی ولو جئنا بمثہی مددہ ساتوں سمندر خوشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی چاہے اتنے اور سمندر لے آو تو ہم اللہ کو کیا پہچانتے ہیں ہم اللہ کو کیا جانتے ہیں جس کے لئے ساتوں